بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم جی امید آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے اور سمر رکیشنز کو انجوائے کارے ہوں گے اب تو تھوڑے دن رہ گئے ہیں میرے خیال آگلے ہیں مہینے سے تو کلاسز آپ کی شروع ہو رہی ہیں اچھا جنرل سائنس کا آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی نائیت کلاس کے لیے اور ٹین کلاس کے لیے وہ سمارٹ سنیبس کے مطلق تھا جو کہ اب ختم ہو گیا اب فل سنیبس ہے تو کافی دنوں سے مجھے بچے کہتے ہیں کہ سار اب آپ مکمل جو سنیبس ہے اس کے مطابق ویڈیوز بنائیں تو پھر یہ میں سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں پہلے اردو میڈیوم والوں کے لیے بنوں گا تمام چپٹرز کی چپٹر ون سے لے کر چپٹر نمبر فائیو تک اور اس کے بعد پھر جو انگلیش میڈیوم والوں کا چپٹر نمبر فائیو ہے وہ بھی رہتا ہے وہ بھی میں تبارہ ویڈیو بنا دوں گا اور یہ ویڈیوز مکمل چپٹرز کے مطابق ہوں گی اس میں سارے ٹاپک کورٹ رہا دوں گا ایکسرسائز ساری کروں گا میں شارٹ قویسٹنز لانگ قویسٹنز اپجیکٹر فرنڈ بلینکس ایم سیکیوز تو تمام ہم مکمل جو ہیں اب اس کی ویڈیوز بنائیں گے ون بائی ون اسی طرح پھر بعد میں انشاءاللہ ٹینتھ ہماروں کی باری آئے گی میرے پاس دونوں کتابیں موجود ہیں اردو میڈیوم والوں کے بھی ہے انگلیش میڈیوم والوں کے بھی ہے آپ کا میں ایک تھوڑی سی فہم نہیں جو اکثر بچوں کو ہوتی ہے وہ بتا دوں جو جنرل سائنس کی میرے پاس انگلیش کی بک بھی موجود ہے اور اکثر بچے یہ کہتے ساتھ کہ ٹوٹل چپٹرز کتنے ہیں تو یاد رکھیں نائم کلاس میں ہمارے ٹوٹل پانچ چپٹرز ہیں آخری جو چپٹر ہے وہ ہے ڈیزیز، کازیز، پریونشن اسی طرح جو ہمارے اردو والے ہیں ان کے لئے بھی یہ چپٹر جی میں آپ کو اردو میں بھی کتاب بتا رہا تھا میرے پاس موجود ہے آپ کو ریکرم ٹیکس بک موڈ پانچ چپٹرز جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہوتے ہیں جو چپٹر نمبر سکس ہے وہ میٹرک سے یعنی ٹین کلاس سے ہوتا ہے آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک سے لے بس میں پانچ چپٹرز ہیں یہ جو چپٹر نمبر سکس ہے یہ اور پھر باقی جو چپٹرز ہیں وہ آپ کے ٹینٹھ موجود ہیں تو آپ نے صرف پانچ چپٹرز دار کرنے ہیں ون بائی ون میں اس کی ویڈیو بنانا شروع کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی صورتحال کیا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں جناب جنرل سائنس نائن کلاس اردو میڈین کے لیے چپٹر نمبر ون کا نام آپ کو پتا ہے سائنس کا طرف اور کردار اردو میں یہ ویڈیو بن رہی ہے اس کے بعد انگلیش والوں کی باری بادمائے گی تو پھر اس کی چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس کی سب سے پہلے فرنڈ بلینکس کر لیتے ہیں یعنی خالی جگہ پورک کریں اور سٹارٹ کرتے ہیں آپ رکھ ساتھ ساتھ جابر بن نیان جو ہے وہ علمِ کیمیا کمائے تھا اچھا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو لکھنے کا اگر تو آپ کے پاس بک ہے تو ساتھ ساتھ لکھتے رہیں ورنہ اس کا سکرین شارٹ پی آپ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں دوسرا ہے جانداروں کے مشاہدے اور معنی کے علم کو زولوجی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دو ایک زولوجی ہوتا ہے ایک باٹنی ہوتا ہے باٹنی جو ہے وہ وہ پودوں کے علم کو کہتے ہیں اور جو زولوجی ہے وہ جانداروں کے علم کو کہتے ہیں اور یہ دونوں بیسیکلے بیالو جی کی شاخ ہیں بو علی سینہ مسلم دنیا کا عرستو قلات ہے عرستو ایک مشہور یونانی فلسفر تھا اور مسلمانوں میں جو بو علی سینہ صاحب تھے ان کو بھی بہت ہی اولہ درجہ کا فلسفر مانا جاتا ہے زندگی کی پدہ جائے وہ مادے سے ہوئی ہے بعض جگہ لکھے ہوئے پانی سے ہوئی ہے بہتر ہے تاکہ رسک نہ دیں الرازی وہ سینٹس تھا جس نے کیمیائی مرکبات کو چار قسموں میں تقسیم کیا یعنی مادنیات نبتات ہیوانات اور محوظ مرکبات یعنی کمپاؤنس مسلم سائنس دان جابر بن نہیان اوپر بھی اس کا ذکر آ چکا ہے ان کو کیمیاء یعنی کیمسٹری کا بانی تصور کیا جاتا ہے کتاب المناظر بڑی مشہور حرم کتاب ہے فیزس کی جو کہ آپ کی لائٹ پر ہے یعنی روشنی پر اور اس کا پھر جواب یاکی میں نے لکھ دیا ہے کہ روشنی کی خصوصیات پر پہلی جامع کتاب ہے کتاب المناظر ابن الحیزم کی لکھی ہوئی ہے متوجہ ذائر فکرات کے سامنے ٹرو یا فالس لگانا ہے بول اسی ناطپ کے بانی میں سے تھے بلکل صحیح بات ہے ٹرو ہے جابر بن نیان سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے سباب نہیں یہ رانگ ہے جابر بن نیان تو بسیکلی پڑ چکے ہیں کہ کیمسٹری کے مائر تھے جابر بن نیان فیزس کے مائر تھے پھر غلط جواب آ گیا وہ تو کیمسٹری کے مائر تھے کتاب المناظر البانونی کی تصنیف ہے یہ بھی غلط ہے میں پچھلے سوال میں بتا چکو ابن الحیزم کی ہے جنوروں کے علم کو باٹنی کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے میں بتا چکو کہ جنوروں کے علم کو زوالوجی کہتے ہیں پودوں کے علم کو باٹنی کہتے ہیں جنوروں اور پودوں کی زندگی میں بہت سے امور مشترک ہیں یہ بات بلکل درست ہے یعنی ٹھیک ہے تو دو جو ہے سٹیٹمنٹس ہی وہ ٹھیک تھیں ہماری اور چار سٹیٹمنٹس غدت تھیں میچ کالم آگے ابن الحیزم کا تعلق سائنس کی کس شاک سے روشنی سے ابھی میں آپ کو بتا چکو انہوں نے کتاب المناظر نام کیا کشور افاق کتاب لکھی البیرونی کشور افاق کتاب کا نام کیا ہے تریڑل اماکن اور آپ کو بتا ہے کہ البیرونی نے دنیا کا سرکنفرنس معلوم کیا تھا یہ ہمارے شہر کے ساتھ ایک جگہ ہے پنڈ داندر خان وہاں سے قریب ایک جگہ ہے ٹوبہ وہاں پر مکینکس حرارت روشنی اور آواز کا تعلق کس چیزے ہے فیزکس کے ساتھ ہے طبیعت شارٹ کس سن آگے جی ہمارے سامنے اور اس چپٹر آپ کو پتا ہے کہ تقریبا لانگ مین سوال کوئی نہیں ہے زیادہ تا ڈیفینیشن سائنڈ ہیں یا کچھ بیچ میں تھوڑے بہت چار نمبر کے لانگ بھی آ جاتے ہیں تو ون بائی ون شروع کرتے ہیں سائنس سے کیا مراد ہے پیج نمبر ون پر اس کانسل ہے تو کتاب میرے پاس موجود ہے اور پہلے پیج کا پہلا پیراگراف سائنس ایک لاتینی زبان سیاہز کی گیا یہ چار پانچ لائنوں کا تب جا کے دو نمبر ملتے ہیں ورنہ بورڈ والے ایک نمبر دے دیتے ہیں سائنس کی اہم شاہوں کے نام لکھیں اور ہر شاہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں یعنی یہ ایک لانگ سوال بن جاتا ہے میں نے بتایا تھا کہ اس چپٹر میں علیدہ علیدہ شارٹ لانگ نہیں ہے بلکہ مکس ہیں تو پہلے تو بتانا ہے سائنس کی اہم شاہ ہیں کون کون سی ہیں پھر ہر شاہ کے بارے میں ایک ایک پیرا گراف لکھنا ہے پیج نمبر سیون اور ایڈ نوٹ کر لیں اور ہم چاہ رہے ہیں جی پیج نمبر سیون اور ایڈ کی طرف چلتے ہیں تو چین کو چلی ہے لاؤ جی یہاں سے جناب سٹارٹ ہو جائے گا سائنس کی شاہ ہیں پیج نمبر سیون وان پر فور ٹاپک ہے یہ پورا کا پورا جانی ہے آپ کر لیں سائنس کی بہت وسیعہ نے پھر ڈیفینیشن بتا دیں اس کی پھر کس میں کتنی ہے فیزکس آگیا دو لائنیں فیزکس کی بڑی ہیں کیمسٹری آگیا کیمسٹری کی بھی تین چار لائنیں بس کر لیں ہیں ہی تین چار نمبر تین بائو آگئی اور آگے پھر بائو کی یہاں تک بس کرنا ہے اگر اس کو ڈیفائن کر دیں تو ہر ایک کوئی نہیں ہے نہ بھی کریں تو تب بھی ہر ایک کوئی نہیں ہے یہ بیسیکل یہ لیدہ شاہر بن جاتا ہے کہ بائیالوجی کو کتنے اس کو میں ڈیفائن کی جاتا ہے کچھ بچے یہ دونوں ساتھ لکھ رہتے ہیں کچھ نہیں لکھتے ہیں یہاں تک بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی شاہر ہے علم فلقیات اسٹرانومی ستاروں کا علم ہے ریاضی ماتیمیٹرکس زراعت اگریکلچر میڈیسن جیوگرافی تو یہاں تک یہ سوال ختم ہو جاتا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ یہ جو بائیالوجی والا ہے ٹاپک ہے یہ آپ صرف یہاں سے لے کر اور جو نشان میں لگائے ہوئے وہاں تک کر لیں آگے صرف نام لکھ لیں کہ اس کی دو اہم شاخیں ہیں باٹنی اور روزالوجی آگے ان کو ڈیفائن کرنے کی اس لانگ سوال میں ضرورت نہیں ہے تو یہ سوال آپ کا پی نمبر نائن پہ بالکل پہلی ڈیڈ لائن کے بعد ختم ہو رہے ہیں اگر سوال سائنس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے کوئی سے دو مسلمان سہدانوں کے نام بتانے سائنٹس کے بہت سے نام آپ کو پتہ جہاں ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سے دو ڈیفائن کرنے ہیں اور آگے ان کے کرنامیں یعنی کانٹریبیشن بھی آپ نے بتانی ہے پیج نمبر الیون پیج اب یہاں سے بھی آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اہم نقات جو ڈکھا ہوئے اگر آپ یہاں سے نہ کرنا چاہیں تو بلکل اس کا جواب شروع میں بھی ہے لیکن عمومن میں نے بچوں کو کہا تھا کہ یہیں سے کریں یعنی یہاں سے سٹارٹ کر دیں تو یہ میں نے پہلے سے نشان لگائے ہوئے یہ نمبر وان جابر بن نیان ان کو علمی کیمیاں کا باندزہور کیا جاتا ہے سلفیورک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ ہیڈرکلورک ایسیڈ پہلی دفعہ جابر بن نیان نے تیار کیے تھے اس کے بعد محمد بن زکریہ آگے ایک عملی کی میادان تھے لیکن وہ فنے تھے اپنے زمانے جوالا گیا بہتر ہے تین یاد کرنے ابن الحیزم کا نام بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے پر نہول کیمرہ جات کی ان کی شور افاق کتاب کا نام کتاب المناظر ہے یہ تین اف پوائنٹس آپ نے لکھ دینے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف چند مشہور پاکستانی سائنسدانوں کے نام ان کے کارنامے اب پاکستانی سائنسدانوں کے بات ہو رہی اسی پیج پہ آپ دیکھیں میں نے نشان لگایا ہے یہ آخری میں جو چار ہیں پیج علیم پہ یہ پاکستانی سائنسد ہیں اوپر سے سٹارٹ کر دیں پاکستان کے واحد نوبر نام یا افتر سائنسدان ڈاٹر افتر سلام ہے آگے اپنے پاس سے مزید لکھیں کہ انہوں نے فیزکس کے شعبے میں نوبر انام حاصل کیا تھا مشہور عالم ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کی نیوٹر پرگرام کے بانی 28 مئی بیس ٹھانوی کو چاگی کے مقام پر ڈاکٹر منی احمد خان یہ بھی اٹامک انرجی کے ہیں ڈاکٹر سمر مبارک ماند یہ بھی اٹامک انرجی کے ہیں اور ڈاکٹر شواب احمد انیس سو ساٹھ یہ بھی اٹامک انرجی کے ہیں تو یہ پانچوں ایڈ کر لیں یہاں سے لے کر ایک دو تین چار پانچ سائنس کی حدود کہ ہیں what are the limitation of science ظاہری بات ہے سائنس ایک انسانی علم ہے اس کی کونے کو پھر limit ہوگی اس کی limit کہ ہیں اس کا page number 10 جناب تکلیف کرنے پڑی یہ تکلیف ہوگی اور یہ جناب ہم نے لکھا ہے limitation of current science موجودہ سائنس کی حدود یہ پیراغراف میں نے ٹک کی ہوئے یہ پیراغراف لازمی بتانا ہے آپ نے medical کے شعبے میں genetic engineering کے ذریعے hormone لا علاج vaccine تیار کی گئی ہے لیکن ابھی تک genetic بیماری ہیں ابھی بھی کئی لا علاج ہیں genome study نہ مکمل ہے aids ہے potatoes جیسی بیماریوں پر ابھی تک کابو نہیں پائے جا سکا cancer لا علاج مرض ہے انجنین کے بدولت فصلوں کی اقسام تیار کی جاری ہیں مگر ابھی تک انسان کو سب سے بنا دی یعنی خوراک کا مسئلہ نہیں ہو سکا اس کے بعد خلائی تقیقہ کی کوئی عد نہیں ہے چاند کا تذخیر ابھی پہلا مل ہے ابھی تو آپ پہ مریخ پہ پہنچ چکے ہیں نجام شمسی تو بہت بات کی بات ہے پورا کا پورا اور کائناس تو بہت ہی بڑی ہے تو یہ آپ نے یہاں تک جناب تین چار پڑھتی دینے پہلا پیراغراف ہو گیا اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سوال کتنے نمبر کا ہے اگر دو نمبر کا سوال ہے تو بزیج میں نے نشان لگیا ہے یہ دو نہیں لکھنے اگر سوال بڑا آ گیا تو پھر نیچے والے تین چار پیراغراف یہ آپ نے یاد رکھتی دینا ہے یہاں تک نیکلر ویسٹ کو کر کے اور انسان بے بس سے یعنی اگر سوال بڑا آ جائے لانگ تو میڈیکل شو بے سے لے کر میں پھر آپ کو نشان بھی لگا دیتا ہوں اگر تو سوال بڑا آ جائے تو پھر یہاں سے لے کر اور آپ نے یہاں تک لکھنا ہے اگر سوال دو نمبر کا چھوٹا آ جائے تو پھر جیسے نشان میں نے لگایا تھا میڈیکل کے شعبے سے لے کر اور لا علاج بھی تھا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے نمبر کا سوال آپ کو دیے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کوئی مثال دیں پیج نمبر نائن نکلتے ہیں اوپر والا پیج آ گیا یہ آپ کا پیج نمبر نائن آ گیا اور یہ آگے جی زمانہ قدیم سوال پھر ایک دفعہ دیکھ لیں ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کی کوئی سی مثال دیں قدیم زمانہ کی ٹیکنالوجی یہ تو یہ جو اوپر دو لائن ہیں یہ بتانا آپ نے ہماری روز مارا استعمال انوالی اشیاں مثلا کمار کا چاک لوہار کی بٹی جولائے کا تقلہ کسان کا حل رہت چپوں سے چلنے والی کشتیاں سب قدیم زمانے کے علم اور اس کی ٹیکنالوجی پر مشتمل ہیں دیفنیشن پوچھ بھی کہ یہ ساتھ کے ٹیکنالوجی کیا مراد ہے لیکن ٹیکنالوجی کی دیفنیشن اوپر کہیں نہیں بظایر لکھی ہوئی نظر آ رہی تو بھجی اس کا جواب دے دینا ہے اگر پوچھی جاتی ایکسٹر شارٹ پی آ سکتا ہے کہ جدید زمانے کی ٹیکنالوجی بتا دیں تو پھر اس کا یہ جواب ہے کہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے یہ جدید دور کی اہم ایجاد ہے جس نے زندگی کے ارشو بک میں انقلاب برپا کر رکھا ہے اس کے لابے اوپر آپ بتا سکتے ہیں کہ موجودہ صدی میں مختلف ترقی کی گئی ہے وائرلیس ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویجن کمپیوٹر انٹرنیٹ کا اضافہ کر دیں اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن پھر یہ ایکسٹر شارٹ ہے اگر پوچھے جائے کہ جدید دور میں کیا ترقی ہوئی ہے قدیم دور والا جو کتاب کو سوال ہے وہ اوپر والا سوال ہے اب ایکسٹر سوال بھی بورڈ میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں کیونکہ پیٹرن جائے وہ بورڈ کا چینج ہو چکے ہیں سیمیلی لگے سوال آجے کہ کمپیوٹر سے کیا مرادت تو جو آخری پیراغراف ہے یہ والا بتا دیں آج کا دور کمپیوٹر کا وہاں سے لے کر آسان بنا دی ہے تو جو ایم ایم چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے ایکسسائز کے علاوہ سا سا یاد کرنی ہے میں تب بھی آپ کو ایکسٹر بتاتا جا رہا ہوں اگر سوال دیکھتے ہیں بائیالوجی کی تعریف کریں نیز وزاعت کریں کہ یہ سائنس کی ایک شاخ ہے یہ ہم پہلے لانس فار کر چکے ہیں یا آپ اسی کے اندر آ گیا تو واپس جاتے ہیں پیج سیون اور ایٹ کی طرف سائنس کی شاخ آ گئی یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے آخری پیراغراف ہے یہاں سے بائیالوجی کیسے کہتے ہیں یہ دو جنانی الفاظ بائیوس اور لگوس سے مخوض ہیں اور یہاں سے جاں آپ چلتے جائیں اس کی بناوٹ سے بائیالوجی کی یادی سائنس ہے کر کے اور بہتر آگے اس کی دونوں قسمیں بھی آپ نے یہاں تک بتا دینی ہے پھر اب وہی بات سوال کتنے نمبر کائے گا شارٹ آئے گا تو بس اوپر سائنسی علم ہے تک اور آگے اپنے پاس سے بات آ دینے اس کی دو شاخ ہیں باٹنی اور زالہ جی اگر سوال چار نمبر کا جائزہ سے زیادہ کہا جائے تو پھر آپ نے یہ دونوں آگے برانچز بھی بتانی ہوگی قرآن اکیم میں سائنس اور علم کی اہمیت کا ذکر ہے جواب کے دو قرآنی آیات کا حوالت دینا ہے ہم نے پیج نمبر ٹو ہم نے نکالنا ہے جہاں سے ہم نے اپنا ٹاپک سٹارٹ کار چکے ہیں اسلام میز سائنس کا تصور اور آپ کے ساتھ نے جراب قرآنی آیا اگر تو یہ پورا لانگ سوال آ جائے جو ایکسٹر لانگ سوال ہے پھر تو آپ نے یہ بتانا ہے پورا کا پورا ٹاپک ہے اسلام میز میں ابھی ایک لفعہ مکمل کالوں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس چپٹر میں دو ٹاپک اور ایسے ہیں جو کہ ایکسرسائز میں تو نہیں ہیں مگر انتہائی امپارٹنٹ ہیں وہ لازمی دیار کرنے ہیں مگر پہلے میں ایکسٹر جواب بتا دوں تو جواب اس کا یہی ہے یہاں سے شروع کریں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے جس کا درد میں آفاللہ جنظرون کیا وہ نہیں دیکھتے آفاللہ جتفکرون کیا وہ غور نہیں کرتے آفاللہ جتدبرون کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن کریم کی مختلف آیات میں علم اور اس کی فضیلت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے یہاں تک اس کا جواب مکمل کالیں تو اور زیادہ بہتر ہے فیزکس کیا ہے اس کی دو امشاہوں کے نام لکھی ہیں وہی ہمارا لانگ سوال پھر واپس آگیا تو آپ خود دیکھ لیں کہ ایک لانگ سوال کے اندر کئی شارٹ بنتے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے جناب فیزکس کے دونوں لائنیں آگئیں فیزکس وہ علم ہے وہاں سے لے کر میکینکس حرارت روشنی آواز اور الیکٹرسیٹی اس کی اہم شاخ ہے اب جناب بات ہوگی اس کے علاوہ جو اہم درین دو ٹاپکس ہیں ایک تو وہی جو ہمارا سوال نمبر سکس اور سیون تھا یہ تو میں نے آپ کو نشان لگائے شارٹ کسل کے مطابق اگر یہ سوال لانگ آ جائے کہ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے بتائیں یا چند مشہور پاکستانوں کے کارنامے بتائیں یہ لانگ آ جائے یا جو کسل نمبر الیون ہم نے شارٹ کی اگر وہ لانگ آ جائے کہ بھائی قرآن اسلام ہے قرآن پاپ میں سائنس علم کے مطلق اس پر نوٹ لکھیں پھر کیا کرنے تو اس کے علاوہ آپ نے پھر دو ٹاپک اور یاد کرنے ایک تو یہی ٹاپک ہے جو دوبارہ میں بتا دوں اسلام سائنس یہ ایکسٹر لانگ ہے میں نے جیسا بتایا تھا میں آپ کو اس وقت مکمل تاریخ کروا رہا ہوں جو ایکسٹر شارٹ لانگ بندے ہیں وہ بھی بتاتا جا رہا ہوں تو یہ آپ نے جناب ایکسٹر لانگ تیار کرنے اگر آپ کی پاس ٹائم ہے تو بہتر ہے اسلام میں سائنس کا تصور یہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ چلتے جائیں گے اور یہ جناب ختم ہو جائے گا یہی سائنس کی بنیاد ہے ایک لانگ ایکسٹر آگیا دوسرا ایکسٹر لانگ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات جبر بن احیان ایک ذکریہ الرازی دو کوئی سے چار یاد کر لیں ابن الحیزم البیرونی کر لیں یا ابو علی سینہ نیچے لکھا ہوئے ہیں یا ابو علی سینہ کا نہیں ایک اور ایکسٹر لانگ پاکستانی سائنسدانوں پر نوڈ لکھیں یہ بھی ایکسٹر لانگ بورڈ میں آ سکتا ہے تو ڈاکٹر عبدالسلام ایک لانگ سوال کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان دو ڈاکٹر منیر احمد خان تین ڈاکٹر عطار احمان چار کوئی سے چار یاد کر لیں سامن مبارک مند کوئی سے چار جو آپ کو ایزی لگتے ہیں ڈاکٹر شفاق احمد وہ ان میں سے آپ یاد کر سکتے ہیں تو یہ دو تین ایکسٹر لانگ تھے اس کے بعد یہ لانگ آ سکتا ہے کہ سائنس کی شاخوں پر نوڈ لکھیں تو اس چپٹر میں چار جو ہیں مشہور لانگ تھے جو کہ آ سکتے تھے تو ٹھیک ہے جی اس کے بعد باری ہے جناب چپٹر نمبر ٹو کی اور سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ کا چپٹر نمبر ٹو تینکس فار واشنگ چپٹر نمبر ٹو کی چپٹر نمبر ٹو کی